اسو آج ہم سیکھ رہے ہیں وینڈو سٹین میں سیٹنگز میں جا کے اس آف ایکسز کے بارے بھائے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ اگر ہم سمجھیں تو اس کے بڑیری کیا ہوتے ہیں إی إس إی إس اس معنے آسانی ایکسز معنے کیوں کہہ لیں اس کا استعمال کہہ لیں یا اس کو یوز کرنا کہہ لیں ٹھیک ہے استعمال کہہ لیں یا یوز کرنا کہہ لیں جو چیز آپ کے کنٹرول میں ہو اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم ایکسس کے سکتے ہیں تو آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس کا مقصر یہ ہے لیکن کس چیز میں آسانی اس کو سمجھ رہی کوشش کرتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ Ace of Access پہ کلک کیا تو ہمارے سامنے سب سے پہلے آ گیا Make Text Bigger اب کون سے text کو bigger کرنے کی بات ہو رہی ہے اگر آپ یہاں سے اس کو کم کریں گے ایک ایک پرسنٹ دیکھیں میں کم کر کے اس کو apply کروں گا تو میرے جو desktop پہ icons اور یہ جو مختلف options آ رہے تھے کتنا چھوٹے نظر آ رہے ہیں similarly اگر میں ان کے text کے size کو بڑا کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے apply کروں گا تو وہی چیز اب آپ کو دیکھیں کتنا زیادہ clear نظر آ رہی ہے مطبع آپ اپنی screen کو adjust کرنا چاہتے ہیں fonts وغیرہ کو تو آپ اپنے حساب سے جیسا چاہیں access کر سکتے ہیں بعض وقت ہمیں بہت چھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں بہت بڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں problem یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر زیادہ چھوٹے نظر آ رہے ہیں تو آپ کو زیادہ آئیس کے پر زور پڑے گا تو آپ اس کو یہاں سے اپنے حساب سے جیسا چاہیں ایک ایک پرسنٹ پر اپنے حساب کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں سے کر رہا ہوں apply کریں گے تو یہاں پر apply ہو جائے گی ہو اس کے بعد یہی same option پوری screen کو overall کتنا zoom کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کر سکتے یہاں پر زیادہ quantity زیادہ ہے ایک ایک پرسنٹ کر کے نہیں سکتے ڈائریک ون ٹوینٹی ٹائی پرسنٹ ون ٹوینٹی پرسنٹ ایسے کر کے آپ بڑھا سکتے ہیں تو اگر میں ون ٹوینٹی ٹائی پرسنٹ کرتا ہوں تو اب ایک دم دیکھیں میری screen کا جو font size وغیرہ ساری چیزیں ون ٹوینٹی ٹائی پرسنٹ launch ہو چکی ہے اگر اس کو ہی میں کم کر کے ہنڈڈ پرسنٹ کرتا ہوں تو دوبارہ سے یہ جیسا تھا ویسا ہو چکا ہے اس کے بعد آتے ہیں make everything brighter اب یہ option apply ہوگا لیپ ٹوپ پر الگ سے terminal connect اس پہ نہیں ہوگا یا desktop computer پہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو LCDs ہوتی ہیں ان کے controllers ان کے نیچے دیئے ہوئے ہوتے ہیں اور لیپ ٹوپ کی LCDs ہوتی ہیں اس کا controller brightness کا یہاں پہ دیا ہوتا تو میرے لیپ ٹوپ کی brightness تو کم زیادہ ہوگی لیکن یہاں پر الگ سے جو LCDs ہیں اس پر کوئی اثر نہیں بڑھے گا اس کے بعد نیچے آجائیں یہاں پہ کہہ رہا ہے show notification for 5 seconds یعنی کہ جو بھی notification یہاں سے نکل کر آیا تو 5 seconds تک وہ activate رہے ہیں اگر میں اس کے time کو کم زیادہ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے کر سکتا ہوں ابھی کہہ رہا ہے automatically hide scroll bar in windows اب scroll bar کسے کہتے ہیں کوئی بھی folder آپ نے کھولا اور اس folder میں زیادہ files تھی تو یہ جو scroll bar آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں scroll bar اب یہاں پہ کہہ رہا ہے automatically hide scroll bar in windows اور یہاں پہ دیکھیں کہ اگر آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں scroll bar یہاں لیکن ہے لیکن جیسی میں arrow ہٹاتا ہوں یہاں click کروں گا تو وہ hide ہو جاتا ہے وہ یوں hide ہو رہا ہے کہ یہ چیک لگا ہے چیک ہٹا دیں گے تو وہ پھر always visible رہے گا چیک اس کو on کر دیں گے تو پھر جب ہم arrow لے کے جائیں گے تب activate ہوگا otherwise وہ invisible رہے گا اچھا اس کے بعد اگر ہم یہاں سے پیچھے آ جاتے ہیں تو اب آرے بعد next option ہے mouse pointer یہ میرا mouse ہے یہ اس کا پوائنٹر ہے اب اس پوائنٹر کو کتنا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں یہاں سے جتنا چھوٹا کر لیں جتنا بڑا کرنا چاہتے ہیں وہاں سے اپنے mouse pointer کو اتنا بڑا کر لیں تاکہ آپ کا zoom اور آپ کا focus set رہے اور اس کے بعد اس پوائنٹر کا color کیسا چاہتے ہیں جیسے white پر white نظر آئے white پر black نظر آئے black پر white اور white پر black نظر آئے black پر white نظر آرہا ہے اور white پر black نظر آرہا ہے یا پھر کسی اور color میں نظر آرہا ہے تو کلک کر کے color پر اپنے چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آجائیں یہاں سے back کرتے ہیں اور پھر ہم آجاتے ہیں text cursor کے اوپر text cursor کہتے ہیں یہ والا ہمارا cursor جب ہم کئی پر type کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے text cursor میں جب بھی آپ کبھی type کریں گے notpad وغیرہ میں یا کسی بھی software میں یہاں پہ دیکھیں میں یہ کرسر دیکھ رہے ہیں کیسا نظر آرہا ہے یہ کرسر ہے اور یہ جو اوپر wallet color کے دو نشان آرہا ہے light wallet یہ اس کے indicator ہے اچھا یہ indicator آپ کے ہر کمپیٹر میں نائی نظر آئے گا جس کا windows 10 update ہو گیا ہوگا کافی حد تک وہاں پہ indicator کا option آجاتا ہے یہاں پہ cursor کے حوالے سے اور indicator کے حوالے سے دونوں option نظر آرہا ہے indicator کا size کیا ہو اگر indicator بہت باریک رکھنا ہے دیکھیں یہاں پہ کتنا باریک سا indicator نظر آرہا ہے اور اگر آپ کو indicator زیادہ ہےوی رکھنا ہے تو جتنا بڑا indicator رکھنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ بیسا indicator آپ کو نظر آئے گا اس کے بعد cursor کی جو line ہے وہ کتنی باریک نظر آئے اور کتنی موٹی نظر آئے تو یہاں سے جتنی موٹی کرنی اتنی موٹی کر لیں پھر اتنی موٹی کر سر کی نظر آئے گی اور اس کو اگر جتنا thin کرنا یہاں سے click کر کے thin کر لیں تو اتنا باریک سا یہ نظر آئے گا اپنی adjustment کے حساب آپ کو easily set کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے back ہو جائیں اور نیچے آ جائیں اس کے بعد اگلہ option ہے magnifier یہ بڑا interesting option ہے magnifier یہ ایک tool بھی اس کے اندر جیسی آپ اس کو یہ اس کا tool بار ہے activate ہو جائے گا اور یہاں سے click کر کے magnification کم زیادہ کر سکتے ہیں اتنا یہ اس کو magnify کرے گا اور آپ کی cutcer کو بھی follow کرے گا یعنی mouse pointer کو بھی follow کرے گا اس طرح سے کسی بھی area کو آسانی سے zoom کر کے focus کر کے دیکھ سکتے ہیں اور جیسی ہم چاہیں اس کو off کرنا تو یہاں سے off بھی کر سکتے ہیں یہ off کرتی ہے ہم نے تو magnifier off ہو جائے گا اگر ہم magnify level شروع سے ہم اس کو کم رکھنا چاہے یہاں سے کر لیں گے change zoom increment یعنی کہ ابھی آپ increment دیکھ رہے ہیں zoom کرنے میں 10% کا لگ رہا ہے اگر آپ اس کو کم کر کے 5% کر دیں گے تو 5-5% कا increment لگے گا 25% کر دیں گے تو ایک ساتھ 25% increment اور decrement اس کے zoom level پہ لگے گا بشرت ہے کہ جیسے ہی آپ windows کو آپ نے computer کو on کریں گے اور login window پہ آئیں گے یہ magnifier automatically on ہو جائے گا اور اگر آپ نے یہاں check لگا دیا تو جیسی sign in کرے گا کوئی بھی user اور computer میں login ہوگا اور magnifier automatically on ہو جائے گا تو اگر آپ computer windows کے اندر magnifier start کرتے کے ساتھ لگائیں گے اور magnifier کون کریں گے پھر آپ کو یہ اس format میں آپ کا zoom کر کے چیزوں کو دکھائے گا اور اگر آپ invert color سے check ہٹا دیں گے اور یہاں سے ہٹا دیتے ہیں check تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو normally zoom کر کے جیسا ہے ویسی دکھائے گا سیم اگر اس کو off کر دیتے ہیں اور یہاں پہ کلک کر کے دیسے کہہ رہا ہے keep the mouse pointer within the edges of the screen center on the screen keep text center 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 and mouse pages screen کے اندر رکھیں مطبعہ ہونے کے اندر نہیں جانے میں یہ اس وجہ سے رکھ رہا ہوتا center on the screen یہ بھی اندر ہم use کر سکتے ہیں